بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹا اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے وکلہ ہوسنگ سوسائٹی کا اس سے پہلے ہم نے متعدد پروگرام اس پہ کیے وکلہ کے اس میں اگرچہ دو دھڑے ہیں ایک وکلہ وہ ہیں جو اس کا کرینل لیتے ہیں جبکہ دوسرے وکلہ ان کا موقف ہے کہ وہ حق پہ کڑے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق موزہ تمہ اور موزہ موریاں کی جو زمین تھی اس پہ یہ ہوسنگ پراجیکٹ تعمیر ہونا تھا لیکن سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور مقامی زیمیداروں کی ملی بغے سے اس کا رخ موڑ دیا گیا اگرچہ چیف جسہ پاکستان اس کا افتتاہ کر چکے ہیں اور وہاں پہ بڑا جشن بھی ہوا تھا لیکن اب یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اب تیسرا فریق پہلے دو فریق تھے ایک وکلہ کا وہ فریق تھا جو اس افتتاہ پہ جشن منا رہا تھا جبکہ دوسرے فریق میں حشمت حبیب صاحب جناب ایو بن ساری صاحب جناب بابر کلی صاحب تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہوسنگ پراجیکٹ سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے کی خلاف ورزی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے چیف جسہ پاکستان کو خط بھی لکھا تھا جناب حشمت حبیب صاحب نے کہ محترم چیف جسہ صاحب آپ اس پراجیکٹ کا افتتاہ نہ کریں لیکن اس کے باوجود وہ اس پراجیکٹ کا افتتاہ کرنے گئے اور وہاں پہ بڑا کھانا بھی دیا گیا اور چیف جسہ پاکستان نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس پراجیکٹ میں کوئی رکھنا نہ ڈالا جائے اور زلی انتظامیہ چیف کمیشنر فیڈرل ایمپلائز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے اس کے جو افسران وہاں پہ موجود تھے اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس پراجیکٹ میں کسی قسم کا رکھنا نہ ڈالا جائے لیکن اب ایک سرہ فریق جو متاثرین ہیں جن کی تعداد تقریبا ہزار بتائی جا رہی ہے ان میں سے 63 نے اسلامباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اور ان کی طرف سے حسن مان ایڈ ایوکیٹ جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے تھے چیف جسٹر جناب اتر من اللہ نے ابتدائی اس کی سماعت کی ہے اور آئندہ سماعت کے لیے فیڈرل ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی کی انتظامیہ جہاں ان کو طلب کر لیا ہے آج جو عدالت میں معاملہ ہوا اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا 63 جو متاثرین ہیں ان کی طرف سے کہ جناب جس قانون کے تحت یہ زمین ایکوئر کی جانا تھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے تحت فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی نے یہ زمین ایکوئر کرنا تھی اور اس کا ایک قیمت مقرر کی جانی تھی لیکن اس قانون کو بلکل سریعن سائیڈ پر رکھ دیا گیا اور بیچ میں ایک نیا پرائیویٹ شخص نظیر چوہان جو ہے نظیر انڈ کو کمپنی جو ہے اس کو ڈال لیا گیا اور وہ شخص جو ہے مقامی ذمہ داروں سے سترہ لاکھ روپے پر کنال زمین خرید کر آگے جو ہے ہاؤسنگ اتھارٹی کو چونتیس لاکھ روپے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں تو ناظرین یہ ایک بڑا سکینڈل ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ہاؤسنگ پراجیکٹ جو ہے ایک عجیب و غریب شکل اختیار کرے گا اور معاملہ ایک بار پھر ایف آئی اے یا نیب کے پاس ضرور جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کی ایک سپروائزری ایک کمیٹی بنی تھی جس کے سربراہ جسٹس مقبول باکر تھے اور انہوں نے پھر یہ ایک لینڈ پروائیڈر سے موعدہ کیا اس پہ ہم نے جو پروگرام کیے اس پہ ہم نے دونوں فریقین کا موقف لیا حشمت حبیب صاحب کو بھی سنا بابر خلجی صاحب کو بھی سنا ہم نے اور اس کے جواب میں نظیر اینڈ کو کہ جناب خاجہ بشیر صاحب جو ہیں جو لینڈ ڈریکٹر ہیں ان کے ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا لیکن اب تیسرا فریقہ آگیا ہے جو مقامی زیمیدارہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ سریعاً زیادتی کی جاری ہے ہمارے حقوق پہ ڈاکر ڈالا جارہا ہے ہم سے انتہائی سستے زدداموں ایک پرائیویٹ شخص زمین خرید رہا ہے اور گورمنٹ کے نام پہ اور پھر گورمنٹ کو دے رہا ہے ڈبل قیمت پہ یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ان کا دعویٰ ہے لیکن اس کے لیے ہم حاضر ہیں اگر جناب خاجہ بشیر صاحب بھی اپنا موقف دینا چاہے یا جناب نظیر چوان صاحب اپنا موقف دینا چاہے حشمت حبیب صاحب اس پہ بات کرنا چاہے لیکن جو آج سمات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ میں اس میں حشمت حبیب اور بابر خلجی صاحب کا جو موقف تھا اس کو تقویت ملی ہے چونکہ یہ دونوں وکلہ جو ہیں ہمارے پروگرام میں بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ وکلہ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ سنایا تھا اس کے مطابق موضہ تمہ اور موضہ موریاں کی دونوں زمینوں پہ جو ہے وکلہ کے لیے ہوسنگ پراجیکٹ بننا تھا اور موضہ تمہ چونکہ زیادہ قیمتی موضہ ہے لہٰذا اس میں سے جو بچت آنا تھی وہ بھی وکلہ پہ ہی خرچ ہونا تھی لیکن ہوسنگ اتارٹی کی انتظامیہ نے اور سپروائزری کمیٹی نے ایک بیچ کا راستہ نکالا لیکن اب یقینی طور پہ چونکہ یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چلا گیا اور وہاں پہ جناب عطر من اللہ صاحب اس کا کوئی حل نکالیں گے اور چونکہ انہوں نے 63 جو متاثرین ہیں ان کی درخواست پہ سماعت کا آغاز کر دیا ہے اور جو قانونی نقاط جو گراؤنڈ اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے حقیقت کے قریب ہیں چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا چونکہ سی ڈی اے ہو یا ہوسنگ اتارٹی ہو جہاں بھی انہوں نے زمینیں ایکوئر کی ہیں اسلامباد کے گردو نوا میں اسلامباد کے لیے وہ انہوں نے خود ایکوئر کی ہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے انہوں نے زمینیں ایکوئر کی ہوں لیکن یہ واحد ایک معاملہ ہے جہاں پہ یہ زمین ایکوئر کی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ خاجہ بشیر جو لینڈ ڈریکٹر ہے نظیر اینڈ کو کہ ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ یہ معاملہ کافی دیر سے متنازہ چلا رہا تھا اور وکلا نے پانچ ارب روپے جمع اس کے لیے کروایا تھے اور پھر اس کا کوئی حل نہیں نکر رہا تھا تو چنانچہ ایک سپروائزری کمیٹی بنائی گی جس کے سربراہ جس سے مقبول باکر صاحب ہیں تو انہوں نے یہ درمیانی راستہ نکالا اور نظیر چوہان جن کی کمپنی ہے نظیر اینڈ کو ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مقامی لوگوں سے زمینے خرید دیں پھر وہ ہاؤسنگ آتھارٹی کے ذریعے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو یہ زمینے پروائیڈ کریں یہ اپنی نویت کا ایک منفرد کیس ہوگا اب فیلحال تو معاملہ چونکہ ایک بات پھر عدالت آلیہ میں چلا گیا ہے اور عدالت آلیہ میں اگر متاثرین جیت جاتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ نظیر چوہان پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے اور سپریم کورٹ جائیں گے پھر ایک دفعہ معاملہ اسی فیصلے کا ذکر ہوگا جو آر ایڈی سپریم کورٹ پاکستان پہلے سنا چکی ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں موزے جو ہیں یہاں پہ وکلا کے لیے ہاؤسنگ پراجیکٹ شروع کیا جائے گا یہاں پہ رہشی پلارٹ بھی ہوں گے اور کمرشل پلارٹ بھی ہوں گے اب معاملہ دیکھنا یہ ہے کہ جو نکات حسن مان نے اٹھائے عدالت آلیہ کے سامنے چیف جسٹ جناب اتر من اللہ کے سامنے ان میں کتنی حقیقت ہے اور پھر ان کو ثابت کیسے کیا جانا ہے کہ آیا واقعی جو سپروائزری کمیٹی ہے اس نے کوئی اس حوالے سے قانون کی خلاف ورزی کی ہے سپریم کورٹ کے پیسلے کی خلاف ورزی کی ہے تو بڑا اہم نویت کا یہ کیس ہے جو عدالت میں اب چلا گیا ہے تو گیارہ نومبر کو ہاؤسنگ اٹھائٹی نے یہ جواب دینا ہے عدالت آلیہ کو کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو کس طرح سے داخل کیا ہے کس طرح اس کو خودمختار بنایا ہے کہ وہ مقامی لوگوں سے زمینیں خریدے اب دیکھتے ہیں چونکہ جب یہ کیس کی سماعت جاری تھی تو وہاں پہ کچھ متاثرین اور بھی آئے تھے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سیکشن فور کے تحت جو زمین ایکوئر کی جاری ہے اس کے تحت بھی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لہٰذا ہمیں بھی پارٹی بنایا جائے لیکن عدالت نے ان کی استدعہ منظور نہیں کی غمان گالہ اب ہے کہ وہ جن کی یہ درخواست منظور نہیں ہوئی جو فریق نہیں بن سکے وہ الگ سے درخواست دائر کریں گے اب ایک بار پھر وکلا کا یہ جو معاملہ ہے عدالتوں میں جائے گا پہلے بھی کافی دیر یہ اسی طرح متنازہ رہا ہے تو اب وکلا کی قیادت کو اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا چونکہ اس پیٹیشن میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے متاثرین کی طرف سے کہ چند وکلا کو فیدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا ایگریمنٹ کیا گیا اور اس سے چند وکلا نے فیدہ اٹھایا ویسے تو اگر آپ کو یاد ہو ہمارے پروگرام میں بابر خیل جینیا اور حشمت عبیب صاحب نے ببانگ دوہل یہ کہا تھا کہ نظیر چوہان اور ان کے جو سینئر وکلا کے ساتھ مراسم ہیں اور خاص طور پر ان کا یہ الزام جو تھا انہوں نے برائے راست کہا تھا کہ اس میں قلب حسن صاحب جو ہیں وہ زیادہ جو ہے بین فیشری ہیں لیکن خاجہ بشیر صاحب نے پھر اپنے انٹرویو میں کہا کہ قلب حسن صاحب کی اپنی بہت زمینیں ہیں لہذا وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اب دیکھتے ہیں معاملہ جو بھی ہوگا ہم آپ کے سامنے رکھے تھے ہم نے تمام فریقین کا موقف چلایا ہے کہ کون کتنا اس میں بین فیشری ہے وہ صاحب کا سب سامنے آ جائے گا اور ابھی ہم نے جناب حشمت عبیب صاحب کو دوبارہ بھی دعوت دی ہے کالیا پرسون کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے اسی ایشو پہ بات کریں گے اب اس ہاؤسنگ پراجیکٹ میں تین فریق بن گئے ہیں فریق نمبر ون جو جناب سپریم کورٹ بارسوسیشن جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پراجیکٹ ٹھیک ہے جبکہ دوسرا فریق ہیں جناب حشمت عبیب بابر خیلی اور عیوب انساری صاحب جنہوں نے چیف جسہ پاکستان کو خط بھی لکھا کہ یہ پراجیکٹ ٹھیک نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے اب تیسرے فریق ہیں وہاں کے مقامی ذمہ دار جن کا یہ کہنا ہے کہ جو لینڈ کوئر کی جاری ہے وہ قانون کی سریحن خلاف ورزی ہے ہمارے حقوق پہ ڈالا جارہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس پہ کیا حکم جاری کرتی ہے بہرحال ابھی تو اس میں بیس دن تقریباً باقی ہیں جب اس کی دوبارہ سمات ہوگی اور اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاؤسنگ اتھارٹی کیا جواب داخل کرتی ہے کہ کس طریقے سے پرائیویٹ بندہ زمینے ایکوئر کر رہا ہے اور کس طریقے سے اور یہ ٹوٹل جو نظیر اینڈ کو نے جو زمینے ایکوئر کرنی ہے وہ تقریباً اکتالیس سو کنال جو ہیں وہ زمینے ایکوئر کر کے ان کے حوالے کرنا ہے سپریم فورڈ بار اسوسییشن کے اور جس دن چیف جسرہ پاکستان نے وہاں پہ اس کا اقتطاہ کیا تھا اس کا فیتہ کاٹا تھا اور اس دن یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک ہزار کنال زمین کا قبضہ دے دیا گیا تو بڑا دلچسپ کیس ہے دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ